مودی سرکار کی چوری پکڑی گئی پاکستان کے جانب شک کی انگلی اٹھانے والا بھارت خود بڑا منی لانڈر اور دہشت گردوں کا سہولتکار نکلا امند دشمن بھارت دہشت گردوں کا سہولتکار اور منی لانڈنگ کرنے والا بڑا ملک بن گیا عالمی ادارے نے بھارتی بینکوں کے ذریعے ڈیڑھ ارب ڈالر سے زائد کی منی لانڈنگ کے ناقاویل تردید شواہد دنیا کے سامنے پیش کر دیئے چور مچائے شور کی ضرور ملسل پر بھارت بلکل پورا اترتا ہے فائننشل کرائمز انفورسمنٹ نیٹورک کی رپورٹ میں بھارت کی جانب سے منی لانڈرینگ اور دہشت گردوں کی ممکنہ مالی محاملت کا انکشاف ہوا چوالیس بھارتی بینک منی لانڈنگ میں ملوث پائے گئے جن میں پنجاب نیشل بینک کوٹک مہندرہ ایچ ڈی ایف سی کنارہ بینک انڈرس لینڈ بینک بینک آف بروڈا شامل ہیں عالمی ادارے کی رپورٹ کے مطابق بھارتی بینکوں نے تین ہزار دو سو ایک غیر قانونی ٹرانزیکشن کے ذریعے ایک ارب تریپن کروڈ ڈالر منی لانڈنگ کی جبکہ سونے اور ہیرو کو بھی منی لانڈنگ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے اس کے علاوہ یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ رقم انڈین پریمیل لیگ میں بھی استعمال ہوئی ہے اقوام انتظر کی حالیہ رپورٹ میں کریلا اور آسام میں دہشت گردوں کے گروہوں کی موجودگی کی نشاندہ ہی کی جا چکی ہے اور منی لانڈنگ کی رقم سے مسکورہ دہشت گرد گروپس کی معاونت کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے اس سے قبل بھارتی ریٹائر میجر گروہ آریہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے رقم کی ترصیل کا انکشاف اور گرفتات جاسوسوں کلبوشن یادیو پاکستان میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا اعتراف کر چکا ہے موسیقی